رمضان رمضان المبارک بنیادی طور پر ایک ریکلوٹنگ پیریڈ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ان چند عبادات کے ذریعے انسان کی تربیت کے لیے ایک دروازہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں باقی جو گیارہ مہینے ہیں اس میں اپنے لائف سٹائل کو صدارنے کے لیے سموارنے کے لیے اپنی اصلاح کرنے کے لیے رمضان المبارک میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس کا ابجیکٹیو کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو صبح صادق سے غروبیا اختاب تک بھوکا پیاسا رکھنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ تمہارے دلوں میں یہ پائیسنس پائیٹی جس کا ہم تقویٰ کہتے ہیں یہ پیدا ہو جائے تقویٰ کیا ہوتا ہے جس پر اللہ رب العالمین نے بعدہ دیا کہ وہ اپنے متقی بندوں کو ہمیشہ سپورٹ کرے گا ان کی مدد کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہی متقی لوگ جنت کے بھی وارث بنیں گے اہلِ تقویٰ تقویٰ والے اور تقویٰ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے میں ارز کروں گا کہ تقویٰ بنیادی طور پر تین مراحل میں جا کے مکمل ہوتا ہے پہلی سٹیج یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر دو جذبات دو فیلنگز پیدا کرے ایک اللہ رب العالمین کا خوف اور دوسرا اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت دونوں ضروری ہیں ایک کافی نہیں اللہ کا خوف بھی اور اللہ کے ساتھ محبت بھی خوف اس لئے کہ اگر اللہ رب العالمین نے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہے محبت اس لئے کہ رب العالمین کے جو احسانات ہیں نوازشات ہیں وہ محبت وہ رحمت ایک ماں بھی تصور نہیں کر سکتی جو اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ رکھتا ہے تو یہ دونوں جذبات بندہ اپنے دل میں پیدا کرے نیکس سٹیج آتی ہے اس میں یہی دونوں فیلنگز دونوں جذبات ایک پروموٹ ہوتے ہیں خوف کے جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے جن کو ہم گناہ کہتے ہیں وہ چھوڑ دے محبت کے جذبے کے تحت جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جن کو ہم نیکیاں کہتے ہیں وہ بجا لائے یہاں بھی یہ دونوں ضروری ہیں ایک کافی نہیں مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑتا ہے لیکن ساتھ جھوٹ بولتا ہے اب یہ جھوٹا نمازی نہ اس کو معاشرہ متقی مانتا ہے نہ اللہ کا قانون متقی مانتا ہے اس کو ٹھیک ہے کرنے والا کام اس نے کیا نماز پڑی لیکن یہ چھوڑنے والا کام جھوٹ یہ بھی اس کو چھوڑنا تھا روزے کی حالت میں بھی اسی لئے فرمایا مَلْ لَمْ يَدَ قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيَنْ يَدَ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ صبح صادق سے گروبِ افتاب تک کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن لغویات سے آوائیڈ نہیں کرتا ان سے اجتناب نہیں کرتا تو اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے تو ہو کرتال کی جو اصل مقصد تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا تو دونوں چیزیں ضروری ہیں نیکی کرنا گناہ چھوڑنا ایک بندہ جن چیزوں سے منع کیا وہ مثلا جھوٹ غیبت چوری یہ تو نہیں کرتا لیکن دوسری طرف نماز چھوڑ دیتا ہے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اب اس طرف اس کی آنسٹی ہے لیکن یہاں کرنے والے کام اس سے چھوٹ گئے تو یہ بندہ بھی متقی نہیں کہلائے گا دونوں چیزیں ضروری تھی تیسری سٹیج جو تقوی کی فائنل سٹیج ہے سورة الحج کی اس آیت کی روشنی میں وَمَنْ يُعَضِّمْ شَهَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اصل تقویٰ یہ ہے کہ خوف کے جذبے کے تحت جو اس نے کام چھوڑے تھے ان کے ساتھ اپنے دل میں نفرت پیدا کرنے ہیں محبت کے جذبے کے تحت جو کام اس نے کیے تھے جو نیکیاں بجا لارا تھا ان کے ساتھ اپنے دل میں محبت عقیدت اور احترام پیدا کر لے اگر نیکیوں کے ساتھ عقیدت ہوگی احترام ہوگا تو خود بخود ان کی طرف کھچا چلا جائے گا اپنے لیے خود راستے بنائے گا خود آگے بڑھتا چلا جائے گا اور گناہوں سے نفرت یہ تو ازہد ضروری ہے اس لیے کہ بعض اوقات انسان ایک گناہ سے صرف اس لیے بچ رہو ہوتا ہے کہ پولیس دیکھ لے گی کورمنٹ پکڑ لے گی جیل ہو جائے گی پھر صداروں کو پتہ چل جائے گا صرف اس لیے بچ رہو ہوتا ہے جب دیکھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پکڑنے والا نہیں کوئی پولیس کوئی جیل کوئی جرمانہ تو اس وقت انسان بچنا بہت دور کی بات ہے ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ خود پھر گناہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں گناہوں کی پیچھ کے جاتے ہیں مگر اگر دل کے اندر ان گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی تو پھر شیطان سبز باغ دکھاتا رہے لاکھ دروازے کھول کے بیٹھ جائے وہ پھر حضر یوسف علیہ السلام کی واضح مثال ہمارے سامنے ہیں کیا تھا صرف گناہ کا موقع مل رہا تھا نہیں صرف گناہ کی پشکش ہو رہی تھی نہیں تھرڈ کیا جارہ تھا دھمکیاں دی جارہی تھیں کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تمہارا شرط دنیا دیکھے گی اور وہ کہتے ہیں ماز اللہ انہو احسن و سواز نہیں 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 مجھے معلوم ہے کہ یہ کرتوت ہے یہ جرم ہے اور پھر میں اس کے قریب جاؤں نہیں ہو سکتا تو یہ ہے اصل تقویہ کہ گناہوں سے اپنے گل میں نفرت پیدا کر لیں اور جب یہ نفرت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ بندہ بڑی آسانی سے کامیاب ہو جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی تربیت اس نہج پر اور ان زاویوں پر کرنے کی توفیق دے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور خاص طور پر رمضان المبارد کا جو پیغام ہے فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا خُرْمَا بِنَا